صحیح بخاری کے روایتیں برابی نازیب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آج عیدو الرجا کے دن کی شروعات ہم نماز سے کریں گے اور اسی طرح کریں گے اگر کوئی اسی طرح کرتا ہے واپس آ کر پھر ہم قربانی کریں گے کوئی اسی طرح کرتا ہے تو وہ سنت کے مطابق کرے گا یعنی کہ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ قربانی جو ہے نماز کے بعد ادا کی جائے گی کوئی آدمی سوچے کہ میں صبح ہی قربانی کرلوں تو اس کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی اس کو پھر دوسرا جانور جبا کرنا پڑے گا اس کے تعلق سے بھی روایت ملتی ایک صحابہ نے نماز کے پہلے قربانی کر دی اب انہوں نے ان کی منسہ جو بھی رہی ہو کہ شاید میں عید گاہ جا کر سب کو باڑ دوں لیکن جو اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کی قربانی نہیں دوسرا جانور جبا کرے تو قربانی جو کب ہوتی ہے عید کے بعد ہی جو نماز کے بعد میں قربانی ہوگی بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 5556 اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کے بعد جانور جبا کیا وہ مسلمانوں کی سنت کو پا گیا تو اس سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ سنت کیا ہوئی اس حدیث کے مطابق روایت کے مطابق کہ یہ نماز کے بعد میں اس کو کرنا چاہیے اور اسی طرح جو ہے ایسا بھی نہیں ہے سنت موقیدہ میں نے آپ کے تین چارفے اس لئے کہا حضرت عمر اور حضرت عبوبخت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو چھوڑا بھی ہے کیوں چھوڑا ہے انہوں نے اس لئے چھوڑا تاکہ امت جان لے کہ یہ فرض نہیں ہے اس لئے انہوں نے اس کو چھوڑ کے بھی ترک کر کے بتایا تاکہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھے تو اس سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ سنت موقیدہ ہے تاکہ لوگ اس کو چھوڑا ہے